بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بیماری پر صبر کرنا سیدنا عطابین ابی رباہ سے روایت ہے کہ مجھے سیدنا عبدالعبین عباس نے کہا کہ میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے اس کیا کہ یہ سیاف عمروز جنتی عمروز کی خدمت میں حاصل ہویا اس کیا مجھے مرگی کا دوڑا پڑتا ہے میں ننگی ہو جاتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کی دیئے آپ نے کہا اگر چاہے تو صبر کر کے جنتی حاصل کر سکتی ہے چاہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حضر سے حیثیاب کر دے اس نے کہا ہاں میں صبر کروں گی لیکن میں ننگی ہو جاتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میں ننگی نہ ہوں تو آپ نے اس کے لئے یہ دعا فرما دی بخاری حدیث نمبر فائی سکس فائی مسلم ٹو فائی سکس سیمن پردہ پوشی سیدنا عبو حضر سے رباہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص دنیا میں کسی کے پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کرتے ہیں اس کے عربوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے مسلم حدیث نمبر ٹو فائیو نائن زیرو ہم سائے کو کھانا کھلانا ہے ابو حضر سے روایت ہے میرے دوسرے رسول اللہ نے مجھے حصیت فرمائی کہ تم سارا رمناو تو اس میں شربہ زیادہ کر لیا کرو پھر اپنے پروسے میں سے کسی کو بھی اس میں سے دے دیا کرو مسلم حدیث نمبر ٹو سیکس ٹو فائی چھوٹے بچوں سے حسن سلوک کرنا ہے سیدنا آئیشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک عورت اپنے دو بیٹیاں لے کر رہے مجھ سے کوئی کھانے کی چیز مانگی اتفاق سے میرے پاس صرف ایک حضور تھی وہ میں نے اسے دے دی تو اس نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور بچیوں کے دے دی خود کچھ بھی نہ کھایا اس کے بعد کھڑی ہوئی اپنے بچیاں لے کے چلی گئی تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ صلی اللہ میرے پاس تشریف لائے اور آپ کو میں نے یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ نے سمایے جس کے پاس یہ بیٹیاں ہیں ان کی تربیت کرے وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بنیں گی یعنی رکاوٹ بنیں گی بخاری حدیث نمبر ون فور ون ایٹ مسلم حدیث نمبر ٹو سکس ٹو نائن دوسرے لوگوں کو اپنے شرح سے محفوظ رکھنا سادوی نبی بردہ سے روایت ہے وہ اپنے باپ دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ مسلمان کو کوئی صدقہ کرنا چاہیے صحابہ نے ا کہ اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ کسی مسئیبت زیادہ شخص حیرت مدد کی مدد کر دے رسول اللہ صحابہ نے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکتے تو اپنے حدیث نمبر نیک عمل کریں لوگوں کو اپنے شرح سے محفوظ رکھیں یہ بھی اس کا صدقہ ہے بخاری حدیث نمبر ون فور ون ون ڈبل فور فائیو قریبی رشتداروں کو صدقہ دینا رسول اللہ نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنے کا صرف ایک صدقہ جتنا سواہ ملتا ہے لیکن اگر صدقہ کسی قریبی رشتدار پر کیا جائے تو دو فائدے ہوں گے ایک صدقہ رحمی دوسر صدقہ ترمزی حدیث نمبر سکس فائیو ایٹ ابن ماجہ حدیث نمبر ون ایٹ ڈبل فور خندہ پشانی سے ملنا سو یہ تنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نیک عمل صدقہ ہے کسی کو خندہ پشانی سے ملنا بھی مسکرا کے ملنا بھی نیکی ہے اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں کوئی چیز ڈالنا بھی صدقہ ہے صدقہ ماجہ حدیث نمبر نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص قدرت کے باوجود اپنا غصہ پی جائے اللہ تعالی اس کو تمام مخلوقات کے سامنے بلند فرمائیں گے خوران میں جس کو پسند کر لے اسے مل جائیں گی ابوداد حدیث نمبر ون فور سیون سیون نائن ترمزی 2-0-2-1 لوگوں کو خیر سکھانے والا سیدنا عبدالدہ سے ربات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ عالم دین کے لئے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لئے دعا کرتی ہیں ابن واجہ حدیث نمبر ڈبلٹھزی نائن ہے یتیم کی کفالت ہے سیدنا سحال بن سعاد نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت دمیانی انگلی دونوں کو ملا کر اشارہ کیا بخاری حدیث نمبر 5304 مسلم حدیث نمبر 2983 بیوی سے حسن سلوک سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیوی اور مسکین کے لئے دوڑ دوب کرنے والا شخص اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس نماز پڑھنے والے کی طرح ہے جو کبھی سستی نہ کرے یا اس روزدار کی طرح ہے جو روزہ افتار نہ کرے بخاری حدیث نمبر 6007 مسلم 2982 صدق دل سے شہادت کی آرزو کرنا رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے صدق دل کی شہادت کا سودہ کرتا ہے رضی اللہ اسے شہدہ کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں اگرچہ وہ طبی موت مزے مسلم حدیث نمبر 1909 حسن خلق سیدنا ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میزان میں حسن خلق سے وزنی اور کوئی چیز نہیں ہوگی ابو دردہ حدیث نمبر 4801 مسلم رحمد 27517 الجامے 5390 سیدنا ابو حدیث نمبر رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص راستے میں ایک درخت کی تہنی کے پاسے گزرا اس نے کہا میں اس کو ضرور ہٹا دوں گا یہ مسلمانوں کو تقریف دی ہے دیتی ہے تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا مسلم حدیث نمبر 1914 کپڑے پہنے کی دعا سیدنا سیدنا رسول اللہ نے فرمایا جو شخص نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑے تمام طریف ہیں اس ذات کے لئے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنے مجھے بغیر کسی ہیلو حجد کے دیسے کتاب فرمایا تو اس کے حساب کو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ کے لئے جانا سیدنا ابو حدیث نمبر ایک شخص اپنے دوسرے بھائی کی زیادت کے لئے دوسری بستی گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو مقرد فرما دیا جس نے اس سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا میں اس بزتی اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں تو فرشت نے پوچھا کیا کسی احسان کو چکانے کے لئے جا رہا ہے تو اس نے کہا نہیں میں صرف اللہ کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے آپ کے لئے پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح آپ اس سے محبت کرتے ہیں مسلم حدیث نمبر سلسلہ صحیح حدیث نمبر سیکسٹین سات خوش نصیب انسان سیدنا ابو حضیح سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جس ان اس کے عشق کے سوا کوئی سانا ہوا نمبر ایک عدل حکمران نمبر دو جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی نمبر تین جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے نمبر چار وہ شخص جو صرف اللہ کی رزا کے لئے آپ اس میں محبت کرتے ہیں اور کٹھے ہوتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں نمبر پانچ ایسا شخص جس سے حسن و جمال منصف والی عورت نے برائی کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے چھے نمبر چھے جو شخص اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی نمبر سات جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں بخاری حدیث نمبر سیدنا ابو حدیث سے روایت ہے میرے دوستوں نے مجھے تین وسیعتیں فرمائیں کہ جن کو میں زندگی بھار نہیں چھوڑوں گا نمبر ایک ہر مہینے تین نفلی روزہ رکھنا چاشت کی نماز اور نمبر تین نماز بیتر پڑھ کر سو جانا یقینی جنتی سیدنا ابو حدیث رضی اللہ نے بیان کے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے نفلی روزہ رکھا سیدنا ابو حدیث صدیق نے فرمایا میں نے دوبارہ پچھا آج کون جنازہ کے پیچھے گیا سیدنا ابو حدیث صدیق نے کہا میں تیسری دیفعہ پچھا تم میں سے آج کسی نے کسی کو کھانا کھلایا ابو حدیث صدیق نے کہا میں نے کھلایا پھر آپ نے پوچھا کہ کسی نے مریض کی آیادت کی تو ابو حدیث رضی اللہ نے فرمایا کہ جس میں یہ خوبیاں جس میں یہ ساری خوبیاں کٹھی ہو جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا مسلم حدیث نمبر 1028 افضل ترین صدقہ سیدنا ابو حدیث نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اس نے کہا حضور کون سا صدقہ بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تو صدقہ کرے تنزست ہو بخیل ہو تجھے فقر کا خدشہ ہو اور مالدر کی امید امید ہو موقع کے انتظام میں نہ بیٹھا رہے حتیٰ کہ جب جان کونی کا وقت قریب آجت تو کہے میں نے فلان فلان کے لیے صدقہ کر دیا حالانکہ اب اب تو مال ہی سارا ورسہ کا ہے تنزستی کی حیرت میں صدقہ کرنا چاہیے اور فقر کے ڈر سے مال نہیں چھپانا چاہیے بخاری حدیث نمبر 1419 مسلم حدیث نمبر 13032 جسے موت بھی ختم نہ کر سکے سیدنا ابو حدیث روایت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا اور اسے تین چیزوں کے علاوہ سب عمال منکتے ہو جاتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو ایسا علیہ جسے لوگ فیضیاب ہوں نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے مسلم حدیث نمبر 1631 سیدنا ابو دردہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالہ کے نظر کی پسند دیدہ ہو اور درجات کی بلندی کا سبب ہو تمہارے سارے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہوگا اور میدانی جہاد میں جنگ کرنے سے بہتر ہوگا صحابہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر بیوی کا خاند کی کمائی سے صدقہ کرنا سیدنا ابو حضیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی خاند کی اجازت کے بغیر مال سے صدقہ کرتی ہے تو اس کو بھی نصف عجل کا سواب ملتا ہے مخاری حدیث نمبر 2666 سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کمہ کھدواتا ہے اس میں سے کوئی جن یا انس یا پرندہ بغیرہ پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عجل عطا فرمائیں گے صحیح ابن خزیمہ مسلمان کو خوشی دینا سیدنا عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل دین عمل عمل مسلمان کو خوش کرنا ہے اسے کپڑا پہنا دیا جائے اسے کھانا کھلا دیا جائے یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی جائے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ زیادتی کرے نہ کسی کے رحم و کرم پر چھوڑے جو شخص کسی کی ضرورت پوری کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت پوری کرتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پرشی فرمائیں گے مخاری حدیث 2442 مسلم حدیث 258 دی دو جامع حادث سیدنا ابو حضرت سے روایت ہے کہ سور اللہ نے فرمایا کہ جوشس کسی مومن کی دنیا میں پریشانی دور کرتا رضا اللہ اس کے قیامت کے دن پریشانی دور فرمائیں گے جوشس کسی تنگ دستی پر آسانی کرتا ہے رضا اللہ آخرت میں آسانی آتا کریں گے جب تک بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے رضا اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں جوشس طالب علم کے دستے پر چلتا ہے رضا اللہ اس کے لئے جنت کے دستہ آسان کر دیتے ہیں اور جوشس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی گھر میں اکٹھے ہوگا کتاب اللہ کی تلابت کرتے ہیں اور راپس میں اس کا ذکر کرتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں رضا اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں جس چس کے عمل نے اسے مخلق کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھی طرح بزر کرنا نصف ایمان ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے تصویح و تقبیر زمین و آسمان کو بھر دیتی ہے نماز روشنی ہے زکاة برحان ہے صدقہ روشنی ہے قرآن مجید تیرے لیے یہ تیرے خلاف حجت ہے سبھی لوگ صبح جب جاتے ہیں ان میں سے کوئی اپنے نفس کو فرخص کرتا ہے اس کو ازاد کرتا ہے مسلم حدیث نمبر ڈبل ٹو نا تھری سیدنا ابوزر سے روائے تھے رسول اللہ نے بیان کیا کہ کہ تیرے اپنے بحی سے ملنا بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا بزائی سے روکنا بھی صدقہ ہے بٹکے ہوئے شخص کو رستہ بتانا بھی صدقہ ہے کسی نیکی کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے رستے سے نقصان سے چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے اور کسی مسلمان بھائی کے ڈول میں اپنے ڈول میں سے کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے سیدنا سحال بن ساتھ سے روائے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا جی شخص نے سبحان اللہ العظیم پڑھا اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جس نے مکمل قرآن بریز پڑھا اس کے مطابق عمل کی اس کے والدین کو کیامل کر دینا ایسا تاج پہنائے جائے گا جس کی روشنی دنیا کی دنیا کے صدق کی روشنی زیادہ ہوگی میرے لئے دعا کی دیئے گا اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو میرے والدین کے لئے صدقہ جادیہ بنا دے